بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے اور اللہ ہمارے بچوں کو ہونے ایک بنائے نمازی بنائے دین پہ چلنے والا بنائے آمین یہ دیکھیں تھوڑی سی سنو رات کو پڑھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں پڑھی اور نہ ہونے کے برابر کیونکہ یہ پارک ہے تو پارک میں تھوڑی نظر آ رہی ہے لیکن ادرواز آپ روڈ پہ جائیں تو بلکل بھی نظر نہیں آتی اور میرا بہت دل کرتا ہے میں آپ سب سے اپنے دل کی باتیں کروں انشاءاللہ انشاءاللہ کروں گی زندگی رہی تو لیکن ایک بات آ چھوٹی سے ضرور کروں گی کہ پلیس جب کبھی بھی میاں بی میں لڑائی ہو جائیں تو نراز نہ رہے ہیں نراز نہ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹرین جا رہی ہے اور کیونکہ جب یہ کی چھت کے نیچے رہنا ہے تو پھر نراز کی کیسی میں تو اپنی یہ کونگی اللہ کا لاک 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 شکر الحمدللہ 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 اسمان بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں بھی بہت اچھی ہوں الحمدللہ تو اللہ پاک احسان ہے میں کہتے ہوں میں اس قابل نہیں کہ اسمان نے بہت ماشاءاللہ پیار دیا لیکن جب شادی ہوئی تو اسمان بہت زیادہ غصے والے تھے اور میں ایک دم سے حیران ہوگی یہ کیا تو لیکن اسمان کا انداز بہت پیارا تھا جیسے ہی کبھی چھوٹی مٹی لڑائی ہوئی تو اسی وقت اسمان نے ایک منٹ دیر نہیں لگانی اور کہت کرنا کہ ہم بھی مجھ سے بات کرو اور اور میں بات کرنے لگتی تھی یہ نہیں ہوا کہ میں سٹبن ہو گئی ایک دن گزر گیا بات نہیں کی دو دن گزر گیا بات نہیں کی پانچ گھنٹے ہو گیا بات نہیں کی نہیں اسی وقت راضی ہو جاتی تھی اور ایسے ہوتا تھا جیسے کبھی لڑائی تو ہوئی نہیں اور الحمدللہ پلیز اپنے چیز کو یہ ضرور اپنائیں اور سردی کافی زیادہ ہے ابھی اور ایک اسمان کے بعد میں ضرور یہاں پہ شیئر کروں گی میرا اونچا بولنا اسمان کو بلکل بھی پسند نہیں ہے ایون ویسے تو نورملی بھی میں بات کر رہی ہوں تو کہتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ سپیک لاؤٹ اور جو ہے تو وہ بلکل بھی پسند نہیں کرتے کہ میں اونچی آواز میں بات کروں اور ہوئیڈ ہی کرتی گا الحمدللہ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت ساری ایکسرسائز مشینیں لگی ہوئی ہیں اور میں نے دیکھا کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے رکھا ہے کہ لوگ آئیں اور ایکسرسائز کریں اور اپنے آپ کو سمارٹ رکھیں اور ایکٹیو رکھیں اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی آتے ہیں یہاں پہ ایکسرسائز کرتے ہیں مجھے بھی روزانہ اٹلیس ووک ضرور کرنے چاہیے الحمدللہ بچوں کے سکول بہت ہی نزدیک ہیں تو جو تھوڑی بہت ووک ہوتی ہے وہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ ووک کی ہے تو میں سوچتی ہوں مجھے ایوری ڈی تھوڑی بہت یہاں ہی آکے پارک میں ووک کر لینے چاہیے لیکن انسان سست ہوتا ہے تو ووک کے لیے نہیں جاتا ایوری ڈی جیسے میں نہیں جاتی اور سردی کافی سیدھا ہو رہی ہے ابھی کیونکہ صبح کا ٹائم ہے ابھی خدیجہ کو سکول چھوڑا ہے اور یہ دیکھیں سبحان اللہ کتنا پیارا آسمان ہو رہا ہے یہاں پہ سورج نکر رہا ہے سبحان اللہ ابھی خدیجہ کو میں چھوڑ کر ہی سکول اور پارک گئی تھی اور آپ سے تھوڑی سی بہت باتیں بھی کی اور ابھی گھر پہنچی ہوں تو یہ پدینہ ہے دیکھ سکتے آپ میں کبھی کبھار کبھی کبھار ہوتا ہے کہ میں جب برڈ فوڈ ڈالتی تھوڑا سا تو وہ ساعتی کی پدینہ لگاوا ہے تو میں تھوڑا سا کھا لیتی ہوں اس کو موننگ میں نا ناٹ ایبری ڈی ویک میں ایک دفعہ مائٹ بھی تو اچھا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی چیز ہے پانی کے پینے ہوتا ہے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بہت ایزی اور کوئی کرسپی آپ کو بتاؤں گی وہ ہے ڈرم سٹک اور یہ بہت ایزی بنتے ہیں اور بہت جلدی بنتے ہیں اور یہ میں تقریبا سیون ایٹ ڈرم سٹکس لے ہیں چکن کیے اور تقریبا ون ٹی سپون فل ون ٹی سپون لوں گی میں گراسٹ کارلک سائے سوس ون ٹی بل سپون یا آپ دیکھنے کتنے ڈرم سٹکس ہیں اس کے مطابق آپ بلاک پیپر فاودر جو ہے تو یوز کریں میں تقریبا ون ٹی سپون یوز کروں گی اور تقریبا ون ٹی بل سپون میں تندوری مسالہ یوز کروں گی اب میں بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ کیسے بناتے ہیں اس کو میں میرے پاس تائم نہیں ہے اور میں نے جلدی بنانا ہے تو میں میرینیٹ نہیں کر سکتی لیکن میں ویسے بھی بہت کم ہی میرینیٹ کرتی ہوں میں اس کو کک کروں گی انشاءاللہ اب اس میں ڈال دوں گ میں تھوڑا پانی کک ہونے کے لیے اب ڈال دیا ساتھ گارلک دکریب بن 1 تبال سپن ڈال دی سویہ 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 دکریب بن 1.5 تبال سپن ڈال دیا سویہ سول to ڈال دیا آپ نے زیادہ سویہ نہ ڈال دیا اور ساتھ ڈالنا اپنے ڈندوری مسالہ 1 تبال سپن زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پ�ی ڈی ڈال دیا آپ کو بہت پسند انشاءاللہ اور یہ میری اپنی ہومینڈ رسیپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے پلیز یہ ٹرائی پھر اگین دن اگین میں یہ ٹرائی کیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی آج میں بیٹھی ہوئی تھی ویڈیو دیکھ رہی تھی مس نیسی کی مس نیسی یہ ا summان مزید ہے میسی آہاں مزیزی اس دیکھر کنیسی کیا مزیزا نیسی چیز چیزی روکست باتی کنیسی کیا موجود لوگ ڈیوزی شکتہ کرتای شکتہ کرتا ہے و١ دیکھر میں زیادت مکموں کو ممتنا کرنے والنا بایرین خواست دیکھر کرتا ہے گیسی مزیزی اس دیکھر کرتا ہے ممت ڈیوزی میں دیکھر کرتا ہے مگن نیسی کیا نیسی کیا میں بہترینی بھی کمینا چاہتا ہے جس ایک سوچکا ہے جب ہے اس یا وہ نمی دیتے ہیں جب ہے اس میں دیتا ہوں اس کا مکنی کی مہم تو میں اس کو بتائیے جسی آپ کو کچھ بتا دیا اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی اور چولہ ہلکا کر دوں گی اور اس کو اندر تک نا کوکھونے دوں گی جب تک یہ کوک نہیں ہوتی تب تک میں جو ہلکی آنچ پر رکھوں گی اس کو یہ جسی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو چلی چاہیے چلی چاہیے تو کوٹنگ تو آپ چلی ڈال سکتے ہیں اور ابھی میں تھوڑا سا ڈالوں گی بلیک پیپر پاودر اب میں نے یہ بلیک پیپر ڈال کے اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اس کی کونسیسٹنسی ایسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں اور کیونکہ یہ میں فرائر ڈرم سٹک بنا رہی ہوں یہ اس کے لیے کوٹنگ ہے اور یہ دیکھیں چکن ہو رہی ہے ابھی میں پانی سکنے کا انتظار کروں گی چکن کو میں کہہ رہی ہے پورا جو ہے اندر سے گلہ ہونا چاہیے مجھے چکن کھاتے میں بڑا ڈال لگتا ہے کہتے ہیں بہت سارے بکٹیریاز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں انسی وجہ سے میں اس کو زیادہ سے زیادہ کوک کر کر بناتی ہوں سلمون اللہ سلمون اللہ سلمون اللہ استفراللہ اللہ تعالیٰ سب کو بری عماریوں سے محفوظ رکھے اللہ پاک عثمان نے ساتھی فرماش کر دی سوئیوں کی اور یہ ساتھی سوئیاں جسدود ڈال کے سوئیاں ڈالنیاں اور ہلاچی ڈال دی گئے ہلاچی کو میں پورا پورا ڈال دیتی ہوں زیادہ ڈال دیتی ہوں تاکہ خوشبو ویسے بھی نکلی جاتی ہے اندر ہے اور جیسے یہ پانی ڈرائی ہو جاتا ہے تو میں اس کوٹ سے ٹھنڈا ہونے کے لیے تھوڑے دیر کے لیے رکھوں گی اور پھر وہ جو پیسٹ بنائی ہے میں نے کتائی ہے وہ تگا کے فرائی کروں گے انشاءاللہ اس میں نے کتائی گا۔ اس نے کہا کہ ہلاں کتا کہ ہلاں اس میں نے کہاں کتا کہ ہلاں کتا کہ ہلاں ہلاں آپ کو کتا کہاں کتا کہ ہلاں اس میںAr Toように ہلاں سے ہلاں اس میں بھی ہلاں اس میں ہلاں موسیقی خوباری برو ایسد ایسا چیز سرکون گردے مگر سرواؤن ہے نا فصل رکھتا ہے اسی بھائی ہے یہ ایک بھائی ہے یہ تفاہی ہے یہ تفاہی ہے یہ تفاہی ہے اب اس کو جو ہے میں تھنڈا ہونے کا انتظار کروں گی اور یہ بغیر اس کے بھی ضرورت نہیں ہے کوٹنگ لگا کے کھانے کی یا فرائی کرنے کی آپ ایسے بھی کھانا چاہتے ہیں لیکن فرائی کرنے کا دل ہے فرائی چکن کھانے کا تو میں فرائی کروں گی فرائی ہی کے لیے یہ چکن میں نے بنای ہے اب یہ ٹھنڈی ہوگی ہے آپ نے جو ہے تو یہ کوٹنگ لگاؤں گی اس کو ایسے اور اس کو ایسے ڈالوں گی ساری یہ چکن میں نے ڈال دیا ہے فرائی ہونے کے لیے تیل زیادہ اچھلی ہونا چاہیے تھا اور لیکن تیل بھی لگا یہ بیسٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ میں نے زیادہ رم شکس بنانی نہیں ہے تو میں نے کافی ہے ابھی میں نے کافی ہے ابھی میں نے کافی ہے جب دید کے لیے ابھی بھی اور کھونے دونے میں بہت زیادہ جالدہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں چکن اور اس کو گیا کہ میں اس کو گیاں اور اس کو گیاں اسی لوگاں یہ برکول بگریسی نہیں ہوگی اسی لوگاں اسی لوگاں جی اب یہ ٹرم سٹک تیار ہو چکی ہیں پلیس ٹرائی کیے گا اپنے گھر پر اور اتنی چیز کی مقدار ہے آپ ویسی یوز کریں اور میں تو کالی کالی مرچیں ڈالیں تو بھی بہت زیادہ مزے آتا ہے ٹکن کو بوائل کر کے نکاسا اور پانی ڈرائی کر کے فرائی کر لیں وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے مادی ایس ٹرائی چکر انشاءاللہ ابھی رات کے یارہ بت چکے ہیں ہم لوگوں میں اور اسمان کیا دیکھ رہے ہیں دھپھنشر دیکھ رہے ہیں اور سا سا ٹویٹرز کھا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اسمانGUجی میں ٹارٹہ کوئی سوس ہے جو حمس کے ساتھ ہوتی ہے جو ہم دبائی کھاتے رہے ہیں وائٹ سی سوس وائٹ سوس بہنے کے ساتھ ہوگی لبنے لبنے وہ مجھے وہ پسند ہے یہ ویسی لگ رہی ہے اور ہم ابھی مووی ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ساتھی سیریز دیکھ رہے ہیں ساتھی دوریٹوز کھا رہے ہیں آج اسمان دہیں کونسے کلر کے دوریٹوز لے کے آئے ہمیں اندر سے یہ کیا کہتے ہیں کونسے ہیں یہ نیا پسٹ ٹیم کھاریے میں ہمیں ہر چیز دیکھے کھانی پڑتی ہے ابھی ہم لوگ ایک سینویج لیتے تھے ہزڈا سے تو ابھی اس میں پتا چلا ہے کہ ایک سینویجیز بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں انہوں نے وائٹ وینیگر ڈالی بھی ہوتی ہے تو وہ اندازہ لگا لیں کہ ہر چیز کو وائٹ وائن تو وہ ہی ہوگے نا تو وہ تو نہیں استعمال کر سکتے آپ ہر چیز کو وائٹ وینیگر ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک آپ ہی عظیم ہے کریم ہے رحیم ہے رحمان ہے غفور اور رحیم ہے وعدہ العاشریک ہے اللہ پاک آپ ہی ہماری دعاوں کو قبول کرنے والے اور سننے والے ہیں اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے آمین سم آمین میری بہت ساری بہنوں نے مجھے بولا دعا کرنے کے لئے اور ایک میری بہت پیاری سسٹر ہیں عمر بیگ کی آئی ڈی سے اور انہوں نے بولا ہے کہ ان کے بیٹے کے لئے سب ملکے دعا کرے ہیں احمد عبداللہ کی ڈاکومنٹس میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے اور ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے بیٹے محمد عبداللہ کے ڈاکومنٹس میں جو کوئی پرابلم ہے اللہ پاک دور کر دے اور آسانیاں پیدا کر دے اور آپ کے بیٹے کا مستقبل کو روشن کر دے آمین ام ڈی آٹا سے ہیں اور زہیر احمد ہیں انہوں نے بولا ان کے بچوں کے لئے دعا کی جائے انہوں اللہ پاک سے دعا ہے ان کے بچوں کو اللہ پاک نیک کرے احمد اور زہیر احمد کے اور اپنے زمان میں رکھے دین پر چلنے والا بنائے اور حاسہ سعود ہیں کی آئی ڈی سے آسمہ ہیں آسمہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کے گھر میں اولاد دے صحیح سلامت سے زندگی والی نیک آمین سمامین اور رشما چابڑا ہے انہوں نے دعا انہوں نے بولا ہے کہ ان کے ابو کے لئے سب دعا کریں سنجے ان کے ابو کا نام ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک رشما چابڑا کے ابو کو صحیح سلامتی دے زندگی دے یہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا دے آمین سمامین آسمہ ایک اور آسمہ ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے گھر میں اولاد دے صحیح سلامت سے زندگی سلامتی والی آمین سمامین اور سممن ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ان کی جو کی پرشانی ہے تکلیف اللہ پاک دور کر دے ان کو سکون آرام دے ان کی لائف میں آمین اور انہوں رو رہا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے بچوں کے نصیب اچھے کرے اور اللہ پاک ان کے تمام کاموں میں آسانیاں پیدا کرے جو کی تکلیف پرشانی ہے اللہ پاک سب دور کرے ایکسلنٹ memories سے ہیں انہوں نے بولا میرے husband کے لئے دعا کریں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے husband کو اپنے زمان میں رکھے جو کی تکلیف پرشانی ہے دور کرے سکون آرام دے آپ سب کو آمین سمامین پلیز مجھے بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا اور جس کسی کا نام میں بھول گئی یا کومیٹس نہیں پڑھ سکی تو میں معذرہ چاہتی ہوں پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھیکس فور ووچن